عیش کی جگہ کونسی فرمایا جنت اوہ اوہ عیش کی جگہ راحت کی جگہ سکون کی جگہ اتمنان کی جگہ مزے کرنے کی جگہ پکنک کی جگہ ایاشی کی جگہ کھاؤ پیو گمو مزے کرو پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنت میں ہمارے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اللہ جب اللہ کا دیدار کرے گا تو جنت کو بھی بھول جائے گا جنت بہت ٹیمٹی جگہ لیکن جب اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا اس وقت تک بندہ جنت بھی بھول جائے گا جب اللہ کے دیدار والا سلسلہ بل ہوگا پھر اس کا جنت میں دوبارہ دھیان کریں پھر دوبارہ جب اللہ کا دیدار ہوگا پھر جنت بھول جائے گا اللہ کو دیکھنے میں مست ہو جائے گا ارے لوگ ہمارا نبی علیہ السلام کو حکم پہ دیکھنا چاہتے ہیں کون کو دیکھنا چاہتا ہے یہ اور بات ہے کہ نکل اطارنا نہیں چاہتے نکل تو ہیرو اور قریرکیٹروں کی اطارنا چاہتے ہیں چہرہ ان کے جیسا رکھنا چاہتے ہیں لباس ان کے جیسا پہنٹنا چاہتے ہیں لیکن خواب پہ ہمارا نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہی ہے فجر کی نماز میں آتے نہیں اور مدینہ ملو بڑا میں مرے دیکھیں تبندہ بہت بڑا طبقہ بجر کی نماز میں نہیں آتا تبندہ کیا ہے تو مدینہ میں مروں اور جندہ دل بقی میں دفع دو دنیا کے بارے میں کوئی بات آئے اور دعا کر دو نا اور محنت بھی پوری دس گھنٹے جے رہے اور دین کے بارے میں کوئی بات آئے چار مہینے چلے جاؤں خالی دعا کر دو لے تو آگے کوئی محنت نہیں اور دنیا کے بارے میں دعا بھی اور محنت پوری اور دین کے بارے میں بس خالی دعا کر دو ارے حضور کی ذکل اتارو دعا کر دو دے منا ارے بھائی داگی رکھ لو دعا کر دو چیزیں چار مہینے میں چلے جاؤں بس خالی دعا کر دو تو دکان کے ماملے میں بھی یہ کہہ دیتا کہ دعا کر دو وہ پورا دکانی نہ کھڑتا دو وہاں تو پوری پہلت کرتا ہے تو دین کے ماملے میں بھی دعا کے ساتھ دعا بھی انشاءاللہ میں عمل بھی کرو گا اور مولانا سام آپ دعا بھی کرو تو میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی دین پہ چلوں گا آپ لوگ پہلے دعا کرنا اب آپ لوگ بھی نیت کر لو انشاءاللہ سو بسنٹ شریعت و سنت پہ چلیں گے تو میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تارا ہم دماغ کے لئے شریعت و سنت پہ چلنا آسان تھا پھر آج تو اگر اللہ اُس کے رسول کی مان لی نا تو دل میں ایسی چالوں ہو جائے گا دل میں کیا چالوں ہو جائے گا دل کو ٹھندک لڑے گی اور یہ دل گم پروف ہو جائے گا وارٹر پروف گڑی آتی ہے نا اور کپنی کیرنٹی دیتی ہے کہ اگر ریل بھی آ جائے تو گڑی پہ پانی نہیں آئے گا تو اگر ہم اللہ اور اُس کے رسول کی مان لے کے تو دل گم پروف ہو جائے گا گم تو آئیں گے لیکن دل میں نہیں آئے گا اور دل میں نہیں آئے گا تو پریشان نہیں ہوگا اللہ کی مدد اُس کے ساتھ ہوگی اور تمہاری آوالوں اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا اللہ کو پا کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا اَبْنَ آدم اے آزم کے بیٹے اے آدم کی اولاد اُطلُبنی میری طلب میں آہا مجھے تلاش کر تجدنی یہ میرا وعدہ ہے کہ تُو مجھے ضرور پائے گا اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پاہی لیتا ہے آج تک اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہیں دیو آج تک تو کوئی ایسا آیا نہیں اور قیامت تک کوئی ایسا آئے گا بھی نہیں سچی طلب ہو سچی طلب ہو بندہ نبازوں کا اہت